السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید میرے ساتھ موجود ہیں یاسر بھائی آلو کاش کیے ہیں انہوں نے اور پوچھتے ہیں کہ آلو کیسے کاش کیے ہیں کتنا ان کا ایکسپینس آیا ہے کیا کیا اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں کن کن علاقوں میں آلو کاش دو سکتا ہے اور اس میں کیا کیا پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں السلام علیکم یاسر بھائی once again کیا حال ہے تھوڑا سا انچہ بولیے گا کتنے اکڑ آلو کاش کر لیے تقریبا پندرہ اکڑ تقریبا پندرہ اکڑ یاسر بھائی کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے تھےکہ آپ نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ یہاں پہ 45000 رپیہ فی اکڑ ہے کتنے مہینے کی فصل ہے یہ مختلف فصل ہے اگر کروڑا کاش کر یہ کروڑے دا بیج پھر نووے دین دی اگر پامیلہ یا آسٹیکس وغیرہ تو پھر ایک سووی دین دی کروڑا اور پامیلہ میں سے اگیتی کون سی ہے اور پچھتی کون سی ہے ساڑھے اس علاقے سے زیادہ کروڑے نو پسند کیتا جانتا آپ کا علاقہ ہے تحصیل میاں چنو زلہ خانے وال علاقہ تلمبہ اور میاں چنو کے درمیان کروڑا زیادہ پسند کیا جاتا ہے کس مہینے میں کاشت ہوتی ہے یہ دس میں دے بارہ تیرہ تریخ تو شروع ہیں دا کاشت ہوتا دس میں میں انہیں کی بارہ تیرہ تریخ کو شروع ہو جاتا ہے زمین کی جو تیاری ہے کتنے حال لگاتے ہو انہوں چونے دا بارڈ ہوئے پہلے دو باری ڈسکاں اس تو بعد ایک باری نو حال پھیر کے وہ تو روٹا ویٹر پھر چار پانچ باری نو حال پھیرنا خرچہ کننا آجند ہے خرچہ تقریبا دس کزار پہ آیا ہے دس تو بارہ زار زمین دی تیاری تھا تیاری تھا بیج جڑا کے بہت اہم چیز ہے گھر کا رکھا ہوا استعمال کرتے ہیں یا خرید کرتے ہیں کھارتا رکھا ہے وہ استعمال کری تھا مول بھی خرید لیتا بیج کا سائز جو ہے اچھا سائز کون سا ہوتا ہے تقریبا سو ایک سو داس گرام انڈا سائز انڈا سائز موٹا راشن سائز آلو بیج کے لیے مناسب نہیں جو گھر کا بیج ہوتا ہے اس کو سٹور کیسے کرتے ہیں سٹور بوریاں دے چونوں پارکے سٹور راکھ دی کورڈ سٹوریج کورڈ سٹوریج والے ایک بوری کا ایک سال کا کتنا پیسہ لیتے ہیں چار سو رویہ چار سو رویہ ایک بوری آٹھ مینے دا ایک اکڑ میں کتنی بوری لگ جاتی ہے تقریباً سوڑا ستارہ بوری سولہ ستارہ پندرہ سال سات آزار روپیا سال کے بیج کا آپ سے لے لیتے ہیں کورڈ سٹوریج کرایا کرایا الگ سے اگر بیج مارکیٹ سے لیں تو اس وقت یہ گیارمہ مینہ ہے آلو کاشت ہو رہا ہے بیج کا ریٹ کیا چل رہا ہے بیج کا ریٹ چل دا پہا اٹھارہ سو ستارہ سو فی بوری فی بوری جس طرح دا ہوئے گا جن میں سال چھوئے گا اس حساب نہ ریٹ اس حساب سے لے گا چودہ سو تو لے گا اٹھارہ سو تک بھی چل رہے گا ایوریج پندرہ سو روپیا کتنی بوری ہے ایک اکڑ میں پندرہ سو رہا پندرہ زرب پندرہ بائیس ہزار پانچ سو بائیس ہزار پانچ سو دس ہزار روپیا زمین کی تیاری سڑے بائیس ہزار روپیا کا بیج سڑے باتیس ہزار روپیا خرچہ زمین جب تیار کرتے ہیں تو نیچے خاد کون سی استعمال ہوتی ہے ڈی اے پی پوٹاش ڈی اے پی کتنی تین تو چار بوری ڈی اے پی آپ نے کتنی ڈالی ہے چار بوری چار بوری بوری کا ریٹ ہے اس وقت ستائیس سو روپیا ستائیس اور ستائیس چون ون اور چون دس ہزار آٹھ سو ساڑے بتیس اور دس ساڑے بیالیس ترتالیس ہزار تین سو روپیا خرچہ ہو گیا پوٹاش کی بوری کتنے کی ہے تیتیس سو روپیا تیتیس سو روپیا کی یہ ہو گیا چوالیس اور تین سنتالیس ہزار روپیا خرچہ بیج جب لگاتے ہیں مزور لگاتے ہیں کھیلیوں کے اوپر جو کاش کرتے ہیں وہ کتنے پیسے لیتے ہیں ایک اکڑ کے تینہ دار روپیا پار اکڑ تین ہزار روپیا فی اکڑ پچاس ہزار روپیا خرچہ ایک اکڑ پہ آپ کا اب تک آ گیا پانی کتنے لگتے ہیں پانی اس میں لگتے ہیں بارہ پانی لگتے ہیں بارہ پانی تین مہینے میں اور ایک پانی کا خرچہ کتنا ہے ایک پانی دیڑھ کھنٹا تین سو ساڑھے چار سو روپیا ایک پانی تالی تقریباً ساڑھے پانچ ہزار روپیا کا پانی لگ جاتا ہے ساڑھے پچ پنہ ہزار روپیا فصل کتنے دن میں آلو جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے زمین سے تقریباً بیس تو پچی دن آلو باہر نکلنے کے بعد خوراک کیا دیتے ہیں خوراک چار بوری یوری ہے ایک بوری ہے تیرہ سو روپیا کی تیرہ اور تیرہ چھبیس چھبیس اور چھبیس باون سو روپیا ایک سٹھ ہزار روپیا خرچہ ہو گیا اس وقت تک اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی خات دیتے ہیں اس کے علاوہ گوارہ بھی اس کو دے دیتے ہیں نائٹرو بھی ضرورت ہوتی ہے یا شوق سے دیتے ہیں کہ فصل زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے گوارہ کھا جو سر سبز رکھتی ہے آخر تک کتنے کی بوری ہے بارہ سو بیس روپے دو بوری ہیں اس دفعے انہوں گوارہ ایک یوری آج دے دی آپ نے یعنی ایک سٹھ اور دو سڑھ سٹھ ہزار روپیا خرچہ آپ اس وقت تک کر چکے ہیں بیماری کیا کیا آتی ہے بیماری پہلے ابتدائی دینا تھے سفید مکھی سبز دیلا سفید مکھی تو کپاس پہ آتی ہے اس پہ بھی آتی ہے تو اس کے لیے کیا سپریگ کرتے ہیں اس وقت سے بائی فہن تھرین i amida بیپرو فیزن نہیں کرتے نہیں بیپرو نہیں کرتے امیڈا کرتے ہیں اور بائی فین تھرین اس کے علاوہ یہ آلو ایک فنگس آتی ہے آلو پہ جلساو جسے کہتے ہیں اس وقت سے جلساو تھے سپریگ کرتے ہیں میٹال ایکسل می civilian کو زیب وہ پیلا سا پاؤڈر جو ہے اور کوئی بھی اس پر بیماری آتی ہے بس یہ بیج کو لگاتے ہیں پہلے کاش کرنے سے پہلے ٹوٹل خرچہ سپریے کی مد بے بیماریوں کا علاج کرنے پر آپ کا کتنا آجاتے ہیں بارہ ہزار ترے سٹھ اور دو پینسٹھ اور دس پجھتر ہزار روپیہ خرچہ آپ کا یہاں تک ہوا اس کے علاوہ فصل کی تیاری پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے فصل کی اینڈ پہ خرچہ ہوتا ہے باقی کسی اس کا اس کا باردانہ جس میں پینک ہوتا ہے یہ فصل آپ کی اتنے خرچے میں تیار ہو جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے اچھا اب اس کو آلو کو باہر نکالنا ہے زمین سے تو مزدور کتنے پیسے لیتے ہیں پانچ ہزار پیو پار ایک کر اسی ہزار روپیہ ہو گیا آلو کو بیگ کے اندر بھرنا ہے تو بیگ جو ہے جس کو بوری کہتے ہیں یہ کتنی لگ جاتی ہے سو بوری لگ جاتی ہے ایک کرن اور یہ کتنے کی بنتی ہے تقریبا نے سولہ ہزار پیو بان دی سولہ ہزار روپیہ اسی اور سولہ چھانویں ہزار روپیہ آپ کا پچیس سو روپیہ دی لیور پچیس سو روپیہ آلو کو بوری کے اندر بھرنے کا خرچہ کل ملا کے قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ میں ایک اکڑاپ کا آلو کا تیار ہوتا ہے آوٹپٹ یعنی پروڈکشن کتنی آ جاتی ہے پروڈکشن سو ایک سو داس بھی بوری ایک سو سے ایک سو بیس بوری سو کلو کی بوری سو سے اوپر سو سے اوپر ہوتی ہے ایوریج ایک سو دس بوری پچھلے سال بھی آپ نے کاش کیا تھا کیا ریٹ رہا ریٹ پچھلے سال ٹھیک سی دو لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ باہر سٹور تو باہر تھا ریٹ سٹور سے باہر کا ریٹ تھا یعنی ایک اکڑ دو لاکھ میں بکا خرچہ ایک لاکھ روپیہ ایسی متوقع ریٹ یعنی جو سیزن آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ کیا ریٹ پوسیبل ہو سکتا ہے یہ آلو آن کے تو پتہ لگنا ہے اندازہ کیا ہے اندازہ بیز آر دے بھی ایک ساکتے ہیں تین لاکھ دے بھی ایک ساکتے ہیں بیس ہزار روپیہ کا اکڑ آلو کا سیل ہو سکتا ہے اور ریٹ اچھا رہا تو یہ تین لاکھ تک بھی جا سکتا ہے آلو ایک ایسی فصل ہے جو ریٹ جو ہے یہ بائے چانس یا بائے لکھ آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیزن میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے ٹرالیاں بھر بھر کے آلووں کی سڑکوں پہ ایسے ہی پھینک دی تھی چونکہ ریٹ نہیں لگ رہا تھا تو ٹوٹلی لاس میں گیا تھا لیکن پچھلا سال جیسے کہ یاسر بھائی بتا رہے ہیں کہ جتنی انویسٹمنٹ تھی تین مہینے بعد اتنے ہی پیسے ساتھ مل کے واپس آ گئے تھے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے میرے ایک دوست نے آلو کاش کیے تھے آج سے چار سال پہلے تو ایسا ہوا تھا کہ اس نے آلو گاڑیوں میں بھر کے ڈرائیوروں کو چٹیں دے دی تھی کہ یہ گاڑی میرے فلان رشتہ دار کو دیاؤ یہ گاڑی میرے فلان رشتہ دار کو دیاؤ کیونکہ ریٹ نہیں مل رہا تھا لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ کمینگ جو سیزن ہے اس میں آلو کا ریٹ ٹھیک رہے گا کیونکہ اس وقت موجودہ ٹائم میں آلو پچاس روپے سے اسی روپے تک سیل ہو رہا ہے آلو کا ریٹ قدر بہتر ہونے کی توقع کی جا رہی ہے آلو کے بارے میں یاسر بھائی کچھ کہاوتیں مشہور ہیں آپ کے موں سے سننا چاہتا ہوں آلو بہت سنے بھی کہ جانا رہا تھے بادشاہ ہو جاندہ بندہ نہیں تا آلو تو ہے آلو یا تو آپ کی کوٹھی ڈلوا دے گا ایک ہی سیزن میں یا پھر آپ کو آلو بنا دے گا یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوٹھیوں والے کون ہیں تو کہتے ہیں یہ آلووں والے ہیں اگر آلو آپ کا اچھے ریٹ پہ بک جائے تو آپ لکھ پتی ہو سکتے ہیں اگر اچھے ریٹ پہ نہ بکے تو پھر پرانے کپڑے پہن کے دس سال تک آپ آلو کا نقصان پورا کرتے رہیں گے لیکن آلو کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے جو کہ بہت مشہور ہے آپ نے یقیناً سنی ہوگی آلووں کا کاٹا آلو ہی پورا کر دینے یعنی آلووں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ آلو ہی پورا کرتے ہیں کسی اور فصل سے آپ چاہ کر بھی آلو کا نقصان پورا نہیں کر سکتے یہ بہت زیادہ منافع دینے والی فصل ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دینے والی فصل ہے تو جو لوگ اس کو کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ حساب سے اپنے طریقے سے اس کو مینج کر کے کرتے ہیں اگر آپ لوگ یا آپ دوست کوئی آلو کاش کرنا چاہتے ہیں یا آلو کاش کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ضرور کسی ایکسپیرینسٹ بندے کا مشورہ لیں یا ایکسپیرینسٹ بندے کو اپنے ساتھ رکھیں یا پھر اس کی رہنمائی میں اس کی گائیڈنس کے اندر آلو کو کاش کیجئے گا فائدہ دیں تو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور نقصان دیں تو یہ آپ کی سوچ سے زیادہ نقصان دیتے ہیں یاسر بھائی پوٹاش کتنوں لے رہے ہیں پوٹاش پہلے اینگروز استعمال کیتی ہے دوستو یہ تھی پٹیٹو فارمنگ کے بارے میں اب تک کی ویڈیو ہوفیلی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آلو کے بارے میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اچھی نہ لگے جو کہ بہت سے لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگنے والی ڈس لائک کا بٹن دعا دیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندباد